ہماری جب میں یوت کانگرس کا آل انڈیا جنرل سیکرٹری تھا اور ایم ایل اے بھی تھا تو اس وقت ایک ریلی میں میں گیا تھا یو پی میں تو اس کا جو ریلی کا کچھ پورشن تھا کچھ حصے میں لوگ سکول میں بیٹھے ہوئے تھے تو بعد میں ہمیں اطلاع ملی کہ اس میں الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے دوہزار بارہ کی بات ہے دوہزار بارہ کے بعد بارہ سال کوئی سمن نہیں آیا دوہزار چوبیس میں سمن آیا دو تین تاریخوں کے بعد اوریڈی تیرہ لوگ الیکشن کمیشن نے اس میں ایک سو اٹھاسی کا جو کیس ہے لگا دیا تھا اور تیرہ لوگوں میں سے جج نے نو لوگوں کو پانچ سو ہزار روپے جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جس میں وہ آدمی بھی تھا جس نے جیتندر یادو نے ریلی بھی کی تھی اب یو پی کے ماہول کے حساب سے تو ہم کیا بول سکتے ہیں کیونکہ ہونرابل کورٹ کا ڈیسیجن ہے برحال جج کورٹ کا ڈیسیجن آیا اور وہیں پہ ڈیسک پہ ہی بیل ہو گئی اور وہ کیس جو ہے سشن کورٹ میں ٹرانسفر ہوا جمو کشمیر میں ایسے کیسوں میں زیادہ ستر وارننگ دی جاتی ہے اور جرمانہ بھی بہت کم کیسوں میں ہوتا ہے تو اب ہماری کوشش ہے کہ یہ کیس شفٹ ہو جائے ہماری سٹیٹ میں اور ہم یہ ایک یا دو تاریخوں میں ختم ہو جائے گا یہ کوئی بہت بڑا افینس نہیں ہے جیسے کوویڈ کا اُلنگن ہوتا ہے جیسے دفعہ 104 کا اُلنگن ہوتا ہے اسی طرح سے اگر ہم مارڈل کوڈ آف کنڈیٹ کی وائیلیشن کرے اس میں بھی وہی دفعہ 188 کا کیس لگتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہی تھا اور ایویڈینسز بھی اس میں تھے نہیں جو بھی وہاں پہ گواہ آئے انہیں مجھے پہچانا ہی نہیں انہیں نام بھی نہیں بولا لیکن پھر بھی جو کوٹ کرتا ہے تو اس کو ہم ریجیکٹ کر نہیں سکتے ہیں وہ بیل ہوا اور وہ معاملہ بھی فیلال اب ہائر کوٹ میں دوسرے کوٹ میں شوٹے کوٹ نے ڈیسیجن دیا ہے اور اس سے جو بڑا کوٹ ہے اس میں وہ کیس لگ گیا ہے بیل آؤٹ ہوا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے بیل آؤٹ ہوا ہے